اسلام علیکم میں ہوں محمد وسیم سجاد ایڈوکیٹ اس ویڈیو کے اندر آپ کو آن لائن اسلاح لیسنس اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار سٹیپ وائی سٹیپ بتایا جائے گا اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ خود اپنے گھر میں یا اپنے دفتر میں بیڑھ کر اسلاح لیسنس کے لیے آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اسلاح لیسنس اپلائی کرنے کے چھے سٹیپس ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی پرسنل انفرمیشن ایڈ کرنی ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنی جو رہیش کی انفرمیشن ہے وہ انٹر کرنی ہے تیسرے نمبر پہ آپ نے جو ریٹینر آپ کا جو اسلاح لیسنس ہے اس کی انفرمیشن ایڈ کرنی ہے چوتھے نمبر پہ آپ نے اپنے جو دونوں ہاتھوں کے فنگر پرنٹس ہیں ان کو آپ نے سکینگر کے اپلوڈ کرنا ہے پانچویں نمبر پر آپ نے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو اپلوڈ کرنا ہے چھتے نمبر پر آپ نے ساری اپلیکیشن کو رویو کرنا ہے اور رویو کرنے کے بعد جب آپ کو تسلیح ہو جائے کہ میری ساری انفرومیشن ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو سمیٹ کر دینا ہے اور سمیٹ کرنے کے بعد ساتویں نمبر پر آپ نے اپنے جیس کیش ایزی پیسہ یا ممبائل بینک کاؤنٹ کے تھو آپ نے جو فیس ہے وہ پے کرنی ہے اولائن اپلیکیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس آٹھ سے دس قسم کے ڈاکومنٹس مجود ہونا ضروری ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے بینک ریٹے ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک کاؤنٹ کس برانچ میں ہے اور اس کا ایک کاؤنٹ نمبر کیا ہے پھر آپ کے پاس ایک ایفی ڈیمٹ ہونا چاہیے جو سو روپے یا تین سو روپے کے ستاں پیپر کے اوپر پرنٹ ہو اور اوت کمیشنر سے وہ ویریفائیڈ ہو اور پھر آپ کے پاس جو آپ کا سی اینڈ ایسی ہے اس کا فرنٹ بیک ہونا چاہیے آپ کا جو پاسپورٹ سائز تصویر ہے وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے اور یہ جو تصویر ہے یہ چھ ماہ سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے اور پانچوے نمبر پہ آپ کے پاس ہیلتھ سارٹیفکیٹ ہونا چاہیے جو آپ نے اپنے ڈی ایچ پی ہوسپیٹل سے جاری کروا رہا ہے کہ آپ میڈیکلی اور میڈیکلی طور پر فٹ ہے آرم لائسنس رکھنے کے لیے چھتے نمبر پہ آپ کے پاس انٹین سارٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ آپ ایکٹی فائلر ہے اگر آپ ایکٹی فائلر نہیں ہیں تو پھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ رجیکٹ ہو جائے گی ساتھوے نمبر پہ آپ کے پاس پولیس کریکٹر سارٹیفکیٹ ہونا چاہیے ساآنے میں اپنے سیڈنطر یعنی ایک سفہ پر سین کرنے ہیں اور اس کا وہ سکین کپی آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کا فارمٹ جو ہے وہ اون لائن ڈاؤنلوڈ ہوگا اسی کے اوپر آپ نے سائن کرنے ہیں اور اس کے بعد نوے نمبر کے اوپر اگر آپ کا کوئی ریٹینر ہے اس کا سی این ایسی فرنٹ بیک چاہیے اور اگر ریٹینر کے جو آئی ڈی کارڈ کی ریٹینر کی پاسپورٹ تصریح چاہیے یہ دس ڈاکومنٹ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے پھر آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ میں فل کر کے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ آرمی سے ریٹائیڈ ہے یا کسی دیگر آرم فورس سے ریٹائیڈ ہے تو آپ کے پاس پھر ایک پاس بک ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس پاس بک ہوگی تو پھر آپ کو لسنس فیز پے نہیں کرنی پڑے گی تو جو آرمی سے ریٹائیڈ پرسن ہے ان کے پاس دیارہ ڈاکومنٹ ہونے چاہیے اور جو سیول بندہ ہے اس کے پاس دس ڈاکومنٹ ہونے چاہیے اس اپلیکیشن کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس انٹین پلیس کریکٹر سارٹیفکیٹ اور میڈیکل فٹنر سارٹیفکیٹ یہ تین ڈاکومنٹ آپ کے پاس ضروری ہونے چاہیے جب تین ڈاکومنٹ آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے آلائن اپلیکیشن سٹارٹ کرنی ہے آپ کو میری سکرین کے اوپر ایک لنک نظر آ رہا ہے اور اس لنک کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ نادرہ کی ویب سائٹ پر چکے جائیں گے جہاں پہ آپ نے آلائن اپلائی کرنا ہے اس کا جو لنک ہے وہ میں نے نیچے ڈسکرپشن کے اوپر بھی دیا ہوگا ہے وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو اس ویب سائٹ کے اوپر لے جائیں گے اس ویب سائٹ کے اوپر جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کے ای میل ہونا چاہیے موبائل نمبر ہونا چاہیے اور سی این ایسی نمبر ہے جب یہ تین چیزیں آپ اینٹر کریں گے تو ایک کوڈ جو ہے وہ آپ کے ای میل کے اوپر چکا جائے گا آپ نے اپنا ای میل اوپر کرنا ہے اور وہاں سے جو کوڈ ہے اس کو کوپی کا لینا ہے یا نوٹ کا لینا ہے اور ای میل کے نیچے ہی ایک بٹن ہوگا اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو دوبارہ ویب سائٹ کے اوپر لے جائے گا اور وہاں پہ جا کے آپ نے اپنا جو ای میل کے پر کوڈ آیا ہوا ہے ان کوڈ اس کو اینٹر کریں گے اینٹر کرنے کے بعد آپ نے اس کو سمیٹ کرنا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا جیسے ہی ویب سائٹ کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا تو آپ کے سامنے ایک پورٹل کھل جائے گا وہاں پہ نیو اپلیکیشن کی اوپشن ہوگی اس اپلیکیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ ٹرمز اینٹ کنڈیشن آ جائیں گی ان ٹرمز اینٹ کنڈیشن کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے اچھی بات ہے ورنہ آپ نے نیچے آگے کنٹینیو کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک نئی اوپشن آئے گی کہ آپ کا جو رکارڈ ہے وہ نادرہ ایف بی آر سے ویریفائی کرے گا اگر ایف بی آر میں آپ ایکٹی فائلر ہوں گے آپ کی جو ریٹرنز ہیں وہ جمع ہوں گی آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو اسلاح لیسنس ہے وہ کس پرپس کے لیے لینہ ہے آپ نے شکار کے لیے لینہ ہے آپ نے ویسے ہی ششکہ ماننے کے لیے ہیں یا شوف کے لیے لینہ ہے یا آپ نے سیکیورٹی کے لیے لینہ ہے یا آپ نے اگر آپ کے ایک گارڈ ہے اور آپ نے بطور گارڈ کی ڈیوٹی سرانجام دینی ہے تو پھر آپ اگر اس کی اپشن پر کلک کریں گے یہاں پہ آپ یہ سلیکٹ کریں گے پھر آپ کنٹینیو کریں گے کہ آپ کے سامنے دوبارہ پھر ایک نیا پورٹل کا پیج اوپر ہو جائے گا اس پیج کے اوپر آپ کو چھے سٹیپ نظر آ رہے ہیں جو میں نے شروع کے اندر بتائی ہے ساب سے پہلے سٹیپ کے اندر آپ نے پرسنل انفرمیشن انٹر کرنی ہے اس کے اندر آپ کے فادر کا نام اور آپ کا سین ایسی نمبروں گرہ دوبارہ وہ مانگے گا اس کے بعد آپ کا پرفیشن کیا ہے آپ وکیل ہے ڈاکٹر ہے آپ انجینئر ہے آپ ٹیچر ہے وہ آپ نے اپنا پرفیشن سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ کاٹریج گولیاں ہیں وہ کتنی لگا چاہتے ہیں پچاس ہار دو سو چار سو وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے اس کو پرسنل انفرمیشن کا سیکشن ہے یہاں پہ ایک اوپشن گریٹس نام کی نظر آ رہی ہے آپ کو اس اوپشن میں یس اور نو ہے اگر آپ کسی آرم فورسی سے ریٹائیڈ ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ یس اور نو کرنا ہے یا کسی آرم فورسی کے اندر ڈیوٹی سارا انجام دے رہے ہیں پھر آپ نے یس کرنا ہے ورنہ اگر آپ سیول پرسن ہیں پرائیویڈ پرسن ہیں پھر آپ نے نو کرنا ہے جو بندے آرم فورسی کے اندر سرو کر رہے ہیں یا ریٹائیڈ ہیں ان کو اسلاح لسنس کی فیس ان کے لیے معاف ہوتی ہے اس کے بعد نیچے آپ نے اپنے بینک کی انفرمیشن انٹر کرنی ہے کہ آپ کا بینک نمبر کیا ہے اور کس برانچ میں اور اس برانچ کا کوڈ کیا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا اسلاح لسنس کہاں پہ ریسیب کرنا ہے تو آپ کے قریب ترین جو بھی نادرہ کا سرو سینٹر ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہ آپ کا فرسٹ سٹیپ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا فرسٹ سٹیپ کے بعد آپ نے اپنا ڈریس میں آجانا ہے ڈریس کے اندر آپ نے اپنی جو تیمپریری اور پرمنٹ اڈریس دو اپشنا رہی ہیں اگر آپ کا تیمپریری اور پرمنٹ اڈریس سین ہی ہے تو آپ ایک اڈریس فیل کریں گے اور یہاں پہ دو بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے دو سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا تیسرے سٹیپ میں آپ نے ریٹینر کی انفرومیشن ایڈ کرنی ہے ریٹینر وہ بندہ ہے جو آپ کے علاوہ آپ کا جو ویپن ہے جو اسلاح ہے اس کو کیری کر سکتا ہے تو اس میں آپ کے والد والدہ آپ کے بہن بھائی آپ کی وائف اس میں آپ کے ریٹینر بن سکتے ہیں جو آپ کے علاوہ آپ کا جو اسلاح ہے ویپنز ہے ان کو وہ کیری کر سکتے ہیں تو جس طرح میں نے اپنی اپلیکیشن کے اندر آپ نے فادر کو بطور ریٹینر یہاں پہ شو کروایا ہے کہ وہ میرے اسلاح جو ویپنز وغیرہ ہیں ان کو کیری کر سکتے ہیں تو آپ اس میں آپ کے پاس اوپشن ہے آپ کسی اپنے فیملی میمبر کو ریٹینر شو کروا سکتے ہیں اگر آپ نہیں کرونا چاہتے ہیں تو آپ اس کو نو کے اوپر کلک کریں گے آپ کی اوپشن سکپ ہو جائے گی چوتھے نمبر پہ آپ آ جائیں گے یہاں پہ آکے آپ کے فنگر پرنٹ کی اوپشن ہوگی فنگر پرنٹ کے اوپشن کے اوپر جب آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نئی پیج اوپن ہوگا یہاں پہ آپ نے آکے ایک سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک فارم پی ڈی ایف کی صورت میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس فارم کا جو پرنٹ ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سو گرام یا اس سے زائد گرام کی پیپر کے اوپر آپ نے پرنٹ لینا ہے پیپر کی کوالٹی اچھی ہوگی اور اس کے اوپر آپ نے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے لگانے ہیں انگوٹھے لگانے کے بعد اس کو آپ نے ہائی کوالٹی کے اوپر سکین کرنا ہے اور سکین کرنے کے بعد اس کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے جیسے ہی اپلوڈ کریں گے تو یہ ویب سائٹ ایٹومیٹکلی آپ کے جو انگوٹھوں کے نشان ہے اس کو نادرہ کے ریکارڈ کے ساتھ میچ کرے گی آپ کو تین اٹیمٹ دی جائیں گے اگر آپ کی پہلی ٹیمٹ میں انگوٹھے میچ ہو جاتے ہیں ویلنگوڈ ورنہ دوسری میں یا تیسری میں اگر تینوں اٹیمٹس میں آپ کے انگوٹھے ویریفائی نہیں ہوتے تو آپ اپنی اپلیکیشن پھر بھی جمع کروا سکتے ہیں اور اس صورت میں آپ کو اپنے نادرہ دفتر میں جانا ہوگا اور وہاں پہ جا کے آپ کا اپنے گوٹھے کو ویریفائی کروانا پڑے گا جب آپ نے اپنے گوٹھے بھی جمع کروا دیا تو آپ کے چار سٹیپ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں پھر پانچ بار سٹیپ آتا ہے یہاں پہ جو میں نے آپ کو دس سے گیارن ڈاکومنٹس بتائی ہیں وہ آپ نے ایک ایک کر کے انکو یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے جب آپ تمام ڈاکومنٹس اپنی اپلوڈ کر لیں گے پھر آپ کے پاس جو چھٹی اپشن آئے گی وہ ریویو کی آئے گی اس اپشن میں آپ نے اپنے فارم کو تسلی کے ساتھ ریویو کرنا ہے اس کے اندر آپ کا سین ایسی نمبر آپ کے نام کے سپیلنگ فادر کے نام کے سپیلنگ آپ کو جو ڈریس ہے اور سب سے ضروری چیز جو آپ کا پلیس ٹیشن ہے وہ آپ نے صحیح سیلیکٹ کیا ہے تمام چیزوں کو آپ نے تسلی کے ساتھ ریویو کرنا ہے ریویو کرنے کے بعد آپ نے جب تسلی ہو جائے گی ہنڈر اپسنڈ کے میری تمام چیزیں ایکوریڈ ہیں تو پھر آپ نے اس کو اپلیکیشن کو سمیٹ کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ سمیٹ کریں گے تو آپ کے پاس پیمنٹ کی اپشن آ جائے گی وہاں پہ آپ کے پاس ایک کوڈ جرنیڈ ہوگا جو پی ایس ایڈی کوڈ کہلاتا ہے آپ نے اپنی جیس کی موبائل اپلیکیشن میں یا آپ نے جو بینک ہے وہاں پہ جا کے ایف بی آر لکھنا ہے وہاں پہ آپ نے پی ایس ایڈی نمبر انٹر کرنا ہے جیسے ہی پی ایس ایڈی نمبر گورنمنٹ ٹیکسز کی اپشن میں جا کے انٹر کریں گے آپ پی ایس ایڈی نمبر لکھیں گے تو وہاں پہ اٹومیٹیکلی ایک بل فیچ ہو جائے گا اور آپ کا جو فیس ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جائے گی فیس ڈیڈکٹ ہونے کے بعد آپ کی اپلیکیشن مکمل ہو جائے گی پھر یہ نادرہ کے ڈسپوزل کے پاس چلی جائے گی نادرہ اور جو ڈسٹرک آثورٹیز ہیں وہ ویریفائی کرنے کے بعد آپ کا جو اپلیکیشن ہے اس کو فائنل کر دیں گے اور آپ کا جو لیسنس ہے آپ نے جو نادرہ دفتر بتایا ہوا ہے وہاں پہ وہ پہن جائے گا اس کی انفرمیشن آپ کو آپ کے ممائل کے اوپر میسج بھی آ جائے گا اور آپ کے ای میل کے اوپر آپ کو اس کے مطلق انفرمیشن آ جائے گی کہ آپ کا جو لیسنس ہے وہ کس ٹیپ کے اوپر ہے آپ اس ویب سائٹ کے تھروہ سانی سے گھر میں بیٹھ کے اپنی جو اپلیکیشن ہے اس کو فل کر سکتے ہیں اگر آپ کو جو ایفی ڈیوڈ ہے اس کا جو فورمٹ چاہیے تو آپ مجھے میسج کر کے مگوا سکتے ہیں دوسرا اگر آپ کو جو میڈیکل فٹنس سٹیف کےڑ ہے اس کا فارم چاہیے وہ بھی آپ مجھے میسج کر کے مگوا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی کوئیسن آپ کے ذہن میں آتا ہے تو نیچے کمنٹ کر کے آپ وہ کوئیسن پوچھ سکتے ہیں شکریہ